بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم بریوان امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایم ڈی کیٹ کی حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیش رہے کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایم سی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر نوٹفکیشن جاری کیا ہے ایم ڈی کیٹ ایکزیم کے حوالے سے اور اس میں اس نوٹفکیشن میں مطلب کہ کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے وہی والی بات انہوں نے روپیٹ کی گئی ہے کہ بھئی جو آپ کا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ تیرہ نومبر کو ہی ہوگا اور اس میں انہوں نے یہ ڈیٹ کو کنفرم کیا ہے اس کے علاوہ یہ پروینشیل جو پبلک یونیورسٹیز ہے جیسے یو ایچ ایس ہے کی ایم یو ہے ڈاؤ یونیورسٹی ہے تو وہ ہی کنڈک کرے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ والی بات کر دی کہ آپ کو سلیبس جو ہے وہ پی ایم سی کو ہی فالو کیا جائے گا جو پی ایم سی کا سلیبس ایم ڈی کیٹ کا لیکن اس میں اب یہ کلیئر کٹ آپ کو سمجھ جاری ہوگی کہ وہ جو ایم سی کیوز بینک ہوگا وہ پی ایم سی کا نہیں ہوگا وہ بلکہ ہر یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ خود بنائے گی ٹھیک ہے تو آپ کو وہ اپنے پروینشیز کی بکوں کو ہی فالو کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ جو کے ریزلٹ ہے وہ پی ایم سی خود اناؤنس کرے گی ٹھیک ہے اور وہ جو آپ کا ٹیسٹ جو ریزلٹ ہوگا وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے پبلک یا پریویٹ یونیورسٹیز میں آپ کو وہ اپٹی کیبل ہوگا ٹھیک ہے اس میں ٹیسٹ سینٹر کی حوالے سے انہوں نے بات کر دی تھی کہ آپ لوگ ٹیسٹ سینٹر جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے اور آپ لوگوں کو ٹیسٹ سینٹر جو آپ لوگوں نے دیا ہوئے ہیں اسی کے مطابق آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا اور فر اگر آپ کا اسلامباد کے اندر ہے تو اسلامباد میں جو یونیورسٹی کنڈک کرے گی وہ شہید ظلفگار علی بھٹو مینڈیکن یونیورسٹی ہے ایسی طرح پنجاب میں کہیں بھی ہوگا تو وہ یو اچس کنڈک کرے گی کے پی کے میں جو ہے کی ایم بھی کنڈک کرے گی تو اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ کی پروینشل وائز یونیورسٹیز کنڈک کرے گی اور اس کے علاوہ انہیں جو آپ لوگ پروپریشن کرتاں چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پاکلرنیسپورٹ.کم کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا فری ایم سیکیوز بینک حاصل کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اس کی ایپ بھی ہماری ایپ بھی جو ہے وہ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل فونز کے اندر اور یہ تمام چیز آپ کو ویڈاؤنی لاغین ویڈاؤنی پاسورڈ کوئی فی کے بغیر آپ لوگ جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو ملٹیپل ایم سیکیوز جو سالڈ ایم سیکیوز ہے پاس پیپرز ہے اور یہ تمام چیز آپ کو فری آف کوسٹ آویلیبل ہے اور یہ اس میں آپ کو تھاؤنڈس اف ایم سیکیوز جو ہے وہ مل جائے گے اور آپ لوگ اس سے کافی اچھی پریپریشن کر سکے گے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ جو شہید ظل فکارلی بھوٹو مینیکل یونیورسٹی ہے اس نے اپنا نوٹفیکیشن جاری کی ہے اور اس میں نے یہ بات کی ہے کہ اسلام آباد ازاد کشمیر گلگل پلتستان اور ایون جو کہ سعودی عرب اور دبائی کے اندر ہوگا یو اے ای کے اندر ٹیسٹ ہوگا وہ بھی شہید ظل فکارلی بھوٹو مینیکل یونیورسٹی ہی لے گی تو جو فورن نیشنل انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے ان کو بھی شہید ظل فکارلی بھوٹو مینیکل یونیورسٹی کو ہی فالو کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹائمنگ انہوں نے بتا دی ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ کلیئر کٹ دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ بجے سے لے کے دو تیس تک ہوگا تو اس میں جو یہ بات تھی کہ کنفیوز کیا گیا تھا کہ اب یہ تین گھنٹے کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ تین گھنٹے کا نہیں ہوگا بلکہ ساڑھے تین گھنٹے کا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے آپ لوگ ایک لیئر کٹ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو کہ شہید ظل فکارلی بھوٹو مینیکل یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ کو پر اپڈیٹ کیا اس میں ایک لیئر کٹ بات لکھی ہوئے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ساڑھے تین گھنٹے کا ہی ہوگا اور اسی طرح آپ کے جو سلیبس ہے اس کے اندر بھی ساڑھے تین گھنٹے ہی منشنڈ ہے تو اس کے علاوہ آپ کی جو پاسنگ پرسٹیج ہے وہ بس چینج ہو چکی ہے ایم بی بیس کے لیے آپ کو 55 ریکوائیڈ ہوگے اور بی ڈی ایس کے لیے آپ کو 45 پرسنٹ ریکوائیڈ ہوگے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ مزید ہماری ویب سائٹس کے اندر جا کر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پہ ایم سکیوز بینک جو ایویلیبل ہے اس سے آپ لوگ لازمی پرپے کرے گا اور اس میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گے اور فردہ اپریٹس کے لیے آپ لوگ امیشنل سبسکرائب کردے تھانکس سو مچ اللہ حافظ